جو آج کے ہمارے آخری کنٹیسٹنٹ ہے جناب ان کا نام ہے محمد انس اور ان کا تعلق ہے جھانگ سے تو ان پر ذرا پاکیج دیکھ لیتے ہیں اور پھر ان سے نات سنتے ہیں برسمہ کی آواز کے مقابلوں میں ملتان شہر سے جگہ بنانے والے ہمارے آج کے کنٹیسٹنٹ محمد انس جو یوں تو عمر میں بہت چھوٹے ہیں لیکن آواز ان کی بڑوں سے بھی بڑی ہے انس کی آج کی پرفارمنس کیسی رہے گی آئیے سنتے ہیں انس کی آواز ان کی آئی ڈی ہے زیرو فور تھا جلوہ حضور جہاں تک نظر گئی تھا جلوہ حضور جہاں تک نظر گئی یہ ہے کیفیت بھی بار ہاں آنکھون میری خود میں مدینہ سمالیہ چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کل گئی چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کل گئی یہ کیفیت بھی بار ہاں بچے آنے سے پہلے اپنے استادزہ کو سناتی ہوں گے کہ ہم یہ کلام پڑھیں گے آج جا کے مقابل میں تینے بچے سمجھدار ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کی استادزہ ان کو بتاتے گا بٹا یہ کلام پڑھو جو بچے یہ پڑھنے والے جو بچے ہیں بہت اچھا پڑھنے والا بچہ تھے اس کو مجھے لگتا ہے کیونکہ حمزہ بھائی سے پہلے کمیٹ سنے تھے کہ ان کی ٹیم کی ہے لیکن میں اپنی راہ دہیئے دینا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم نے ان کو کال کی تھی کہ آپ نے ہمارے ساتھ نیکس سری میں ہونا ہے تو یہ کلام انہوں نے اس وقت سلیک کیا ہے مجھے جان لگتا ہے کیونکہ اس میں رچاؤ بالکل نہیں تھا یہ یہ اچھا ہے یہ بہت جگہ سنا بہت ہے اور سب سے بڑی بار ٹھیک ہے انہوں نے اسی سر کو پکڑ لیا وہ انہوں نے یہ نہیں کیا گھٹھ لڑی کے بعد听 š allá پڑھ چکے ہیں جب وہ ساور پڑھ چکے تھے ساور سارا جو بھی تھا انہوں نے سب کا سب رچاؤ کو کلام کے سلیکشن میں نہیں ہوتا رچاؤ کو اپنے اندر دفتا ہے 挑krہ مجھے اپنے اندر جب رچاؤ کو رچاؤ مجھے شو کی بچے رچاؤ لوگ ہے تو یہ پرفارمنس ان کی ٹاپ 15 والی تو بالکل بھی نہیں تھی اور ان کا کلام بھی مجھے کئی سمجھ میں آ رہا تھا کئی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا پہلے بہت ہے مطلب ہوتا ہے نا ریپیٹ اسی لیے ہوتا ہے کہ میں پڑھوں اور جب بعد میں ریپیٹ کروں تو دوسرا سے بہتر نکلے بلکہ دوسرا سے اور خراب نکال رہا تھا کہ انہوں نے اپنی رینج ضرور دکھائی ہے لیکن بیلکل تہراؤ کی بہت کمی تھا مجھے رگا پریکٹس کم تھی یا ہو سکتا ہے انہوں نے پریکٹس بہت زیادہ کر لی جس کی وجہ سے وہ میرے خواب سے ان کے ساتھ ازا کو بچائی کیونکہ چھوٹے بچے ہیں تو یہ معرفت کے اس لیول پر نہیں ہوتے کیونکہ چھوٹے بچے ہیں تو ساتھ ازا کو چاہیے کہ انکہ نور سے سے دیں کہ وہ اجا تو اس طریقے سے دھیمے طریقے سے پڑھیں کہ وہ رچاؤ یا پھر وہ کلام پڑھیں جس میں آپ کو تھوڑی پروفیکشن چھوٹی آواز کی رینج ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے تو انہوں نے اپنی رینج تو دکھائی لیکن کیپسیٹی جو ان کی آواز میں تھی وہ نہیں دکھا سکے سہی ٹھیک ہے پاسی بھائی میرا خیال ہے ان میں سے کسی نے بھی اس کے پڑھنے والے کے تلوفظ پر کوئی غور نہیں کیا اس نے حضور کو بھی واضح نہیں کیا نہیں وہ بات کی میں نے بولا نا کیونکہ لفظ سمجھ میں نہیں ہے حضور کو واضح نہیں کیا پھر آنکھوں نے میری میری کی اضافت تھی ہے آنکھوں نے خود میں مدینہ سارا سمجھ دیا یہ میری کی اضافت تھی اور بار بار جب وہ کر گئی بول رہے تھا وہ کر گئی نہیں کر گئی نہیں کر گئی نہیں کر رہا اصل میں میں نے ان کو ٹائم کم دیا ہے یہ تلوفظ کی غلطیاں ہیں جو انہوں نے کیا ہے بلکل میں نے کلم بارال چونکہ بچہ تھا اپنی عمر کے لحاظ سے اس نے اچھا بھی کلم کا سیلیکشن اپنے تہیں اس نے اچھا کیا اور انترابی ماشاءاللہ بڑا جاندار تھا بڑی محنت کی ضرورت ہے مقابلے کے لیے ہے میری سمجھ دنی صحیح صدر بھائی انشاءاللہ یہ بچہ بہت ترقی کرے گا بہت اچھا پڑتا ہے لیکن یہ جو کمپیٹیشن کے مناظبت سے اس فقط کا پروفارمنس بہت زیادہ بکھا ہے آج نہیں تھا بھائی سر بہت اچھا پڑنے والا بہت ترقی کرے گا انشاءاللہ بڑی خوبصورت نات ہے میں نے خود یہ بہت پڑھی ہے اور بڑی سنی آنات ایک بڑی اس نات کی خوبصورتی ہے سلمان بھائی بھی پڑھتے ہیں یہ سمجھیں گے چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی یہ زمزم ایک بار بھی سہی نہیں آئے باقی تو پروفارمنس ایک طرف لیکن اچھا پڑا ماشاءاللہ شوٹی تھی لیکن جہاں آواز اٹھانے ہوتی تھی آواز اچھے اٹھاتے تھے اور سر جو تھے وہ بھی اچھے لگاتے تھے لیکن آؤٹ ہو ہوتے رہے ہیں وہ آج آئے ہیں آج آج آئی آچھا انیس مجھے بہتاو آپ نے پریکٹیس اعداد کرلی تھی بتاؤ یا کم پریکٹیس کی تھی آپ نے پریکٹیس کی تھی آچھا انیس مجھے بتاؤ کہ ابھی آپ جھنک سٹوڈیو میں فیسلباد آئے ہو ملتان ملتان آئے ہیں تو مجھے بتاؤ کتنے گھنٹے لگے ملتان مجھے تین گھنٹے لگے مجھے تین گھنٹے لگے مجھے تین گھنٹے لگے تین گھنٹے اور آج ہی آئے ہو کل آگیا اچھا کل آگیا تھے کل رات میں آگئے تھے سیری کی تھی مجھے سیری کی تھی روزہ رکھا ہے جی ماشااللہ مجھے سیری میں بھی تھوڑے پہلے کی ہوگی یہ فیر یہ تو ٹائم ایسا ہے مطلب روزہ سے ساری بچے ہیں ہمارا ٹائم ہی ہے چھوٹا نہیں چھوٹا بچہ بھی رہا اور روزہ تو بھی شروع ہو کبھی کبھی ہم بہت زیادہ ڈیموٹیویٹ کر دیں پہر وہ ہی لاسٹر والی بیس مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میں ناصر بھائی کو بھی یہ بات بلوں گا جب پہلے اتنی ساری غلطیاں نکال دیں پھر اس کے بعد یہ اوورال اچھا پڑا تو پھر اس میں اچھا تھا کیا جب اتنی غلطیاں نکال دیں تو یا تو اچھا ہے یا پھر وہ اچھا نہیں ہے کچھ اچھا بھی ہوتا ہے کچھ برا بھی ہوتا ہے جی جی بلکل ایسا ہے نا کچھ اچھا اپنے شہر کا کمفرٹ زون ہی اور ہوتا ہے پھر آپ جہاں کئی اور آکے پڑے ہوتے پھر نہیں اور وہی وجہ سے بات کی کہ آئی فی لگی ہوئی تھی اور پھر وہ دو جہاں سے ان کے پیکج میں جو آرہا تھا بلال بھی آپ اس سے کیا کمیٹ دینا چاہیں گے بچوں کو میرے حال سے بہت انکریج کرنا چاہیے اتنا پیارا بچہ کیونکہ اس نے پچھلی تفہہ جو پڑا تھا اس کا آج سے کوئی مقابلہ نہیں ہے اور یہ کہنا کہ بچہ جو ہے یہ مقابلہ کا نہیں ہے یہ بھی مجھے لگتا ہے نہیں ہے بعد یہ مقابلہ کا بچہ ہے آج اس کا دن شاید اتنا اچھا نہیں تھا لیکن یہ آگے چلے گا انشاءاللہ آگے آئے گا آپ کی مہربانیوں سے تو یہ بہت بہت بہتر اللہ کی مہربانی ہے ہماری کوئی مہربانی نہیں اگر ہمارے جو 15 کنٹسٹن میل کنٹسٹن میں سے کسی کی پرفارمنس ان سے زیادہ بھی کوئی تو ہو سکتا ہے یہ مراج ہے تو یہ ہو سکتا ہے لیکن دیکھیں ہمارا مقصد کسی کو ڈی موٹیویٹ کرنا نہیں ہے میں حمزہ سے بھی پہلے بھی یہ بات ہم اس بات میں بحث کر چکے ہیں اور ابھی بھی کہوں گا کہ جب بھی کوئی بچے ہم کسی کو ریمارکس دیتے ہیں تو کبھی کبھی ہم بہت زیادہ غلطیاں مجھے لگتا ہے جب ہم زیادہ نیگٹیو ریمارکس دے رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارا دل ٹوٹا ہوتا ہے لیکن ملکہ بھی ہے لیکن جب ہم لوگ سیلیکشن کر رہے ہوتے ہیں بڑی ایکسپیکٹیشن لے کے آ رہے ہوتے ہیں بڑی ہے جو بات ان کے انکرس کر رہے ہیں ہم سب جیوری ممبرز کی آپ سے ایکسپیکٹیشن بادری اللہ پاک آپ کو اللہ سے غم سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ